باب دس میں پاولوس جو تمہارے روبرو آجیز اور پیچ پیچھے تم پر دلیر ہوں مسیح کا علم اور نرمی یاد دلا کر خود تم سے التماس کرتا ہوں بلکہ منت کرتا ہوں کہ مجھے حاضر ہو کر اس بے باقی کے ساتھ دلیر نہ ہونا پڑے جس سے میں بعض لوگوں پر دلیر ہونے کا قصد رکھتا ہوں جو ہمیں یوں سمجھتے ہیں کہ ہم جسم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں کیونکہ ہم اگرچہ جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں اس لئے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک قلوں کو دھا دینے کے قابل ہیں چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہیں دھا دیتے ہیں اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرمابردار بنا دیتے ہیں اور ہم تیار ہیں کہ جب تمہاری فرمابرداری پوری ہو تو ہر طرح کی نافرمانی کا بدلہ لیں تم تو ان چیزوں پر نظر کرتے ہو جو آنکھوں کے سامنے ہیں اگر کسی کو اپنے آپ پر یہ بھروسہ ہے کہ وہ مسیح کا ہے تو اپنے دل میں یہ بھی سوچ لے کہ جیسے وہ مسیح کا ہے ویسے ہی ہم بھی ہیں کیونکہ اگر میں اس اختیار پر کچھ زیادہ فقر بھی کروں جو خدا بن نے تمہارے بنانے کے لیے دیا ہے نہ کہ بگاڑنے کے لیے تو میں شرمندہ نہ ہوں گا یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ خطوں کے ذریعے سے تم کو ڈرانے والا نہ ٹھہروں کیونکہ کہتے ہیں کہ اس کے خط تو البتہ محسر اور زبردست ہیں لیکن جب خود موجود ہوتا ہے تو کمزور سا معلوم ہوتا ہے اور اس کی تقریر لچر ہے پس ایسا کہنے والا سمجھ رکھے کہ جیسا پیٹ پیچھے خطوں میں ہمارا کلام ہے ویسے ہی موجودگی کے وقت ہمارا کام بھی ہوگا کیونکہ ہماری یہ جرورت نہیں کہ اپنے آپ کو ان چند سختوں میں شمار کریں یا ان سے کچھ نسبت دیں جو اپنی نیک نامی جتاتے ہیں لیکن وہ خود اپنے آپ کو آپس میں وزن کر کے اور اپنے آپ کو ایک دوسرے سے نسبت دے کر نادان ٹھہرتے ہیں لیکن ہم اندازے سے زیادہ فقر نہ کریں گے بلکہ اسی علاقے کے اندازے کے معافق جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے جس میں تم بھی آگئے ہو کیونکہ ہم اپنے آپ کو حس سے زیادہ نہیں بڑھاتے جیسے کہ تم تک نہ پہنچنے کی صورت میں ہوتا بلکہ ہم مسیح کی خوشخبری دیتے ہوئے تم تک پہنچ گئے تھے اور ہم اندازے سے زیادہ یعنی اوروں کی محنتوں پر فقر نہیں کرتے لیکن امیدوار ہیں کہ جب تمہارے ایمان میں ترقی ہو ہم تمہارے سبب سے اپنے علاقے کے معافق اور بھی بڑھیں تاکہ تمہاری سرحر سے پرے خوشخبری پہنچا دیں نہ کہ غیر کے علاقے میں بنی بنائی چیزوں پر فقر کریں غز جو فقر کرے وہ خداوند پر فقر کرے کیونکہ جو اپنی نیک نام ہی جتاتا ہے وہ مقبول نہیں بلکہ جس کو خداوند نیک نام ٹھہراتا ہے وہی مقبول ہے